ان کے لبے رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے نماز پر بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا آجا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو نماز کے تعلق سے اپلوڈ کی گئی تھی جس میں ہی بتایا گیا تھا کہ اگر چار رکعت نماز میں اگر کوئی شخص قعدہ آخرہ میں نہ بیٹھے اور پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے تو اس کے لئے کیا مسئلہ ہوتا ہے امام سگرہ اور مقتدی سگرہ تو میں اس میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے اندر یہ جملہ نہیں بولا گیا تھا کہ اگر فرض باطل ہو جائے تو وہ نماز نفل ہو جائے گی دراخل بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ تو درست تھے لیکن اس کے اندر یہ جملہ بولنا بہت زیادہ ضروری تھا وگر نہ یہ کہ سننے میں یہ چیز لگ رہی تھی اس ویڈیو کو خود میں نے سنا کہ اس میں سننے میں یہ چیز لگ رہی تھی کہ شاید یہ نماز باطل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اور میں نے اس جملے میں یہ کہا تھا کہ اگر قائدہ آخرہ میں اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں نہ بیٹھا اور وہ کھڑا ہو کے اس نے پانچویں کے سجدے کر لیے تو اس کو چاہیے کہ چھے رکعت نماز یعنی ایک رکعت اور پڑے اور چھے رکعت کر لے اور اس کے جو ہے وہ فرض باطل ہوں گے فرض دوبارہ پڑے لیکن فرض باطل ہونے کے بعد یہ جملہ بولنا بھی ضروری تھا کہ وہ سارے فرض جو ہیں چھے رکعت وہ نفل میں تبدیل ہو جائیں گے جس کے نہ بولنے سے شاید لوگوں کے ذہن میں اچانک سننے میں یہ چیز لگے گی وہ فرض باطل ہو رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ نماز خراب ہو رہی ہے حالکہ ایسا نہیں ہے فرض باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف فرض باطل ہو رہے ہیں بلکہ وہ نماز نفل میں کنورڈ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ میں اس کو دوبارہ سے وضاحت کرنے ہی کے لئے میں اس کو دوبارہ ریگارڈ کر رہا ہوں تو جس چینل نے وہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کر دی کہ جس میں چار رکعت میں اگر کوئی بیٹھنا بھول جائے پانچویں کے لئے کھڑا ہو جائے آج اس کا تھم نیل پر ایک چھوٹا بچہ بناتا تو وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے اس ویڈیو کے ساتھ ریپلیس کر دیں کہ جس کی مسئلے کی میں دوبارہ سے وضاحت کر دیتا ہوں لوٹ آئے اور بل فرض اگر وہ نہیں لوٹتا جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو دھیان نہیں آتا رکو تک میں سجدے تک میں اور وہ پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ پھر وہ ایک رکعت نماز یعنی اگر سجدے کے بعد یاد آیا کہ یہ میری پانچویں تھی تو پھر اس کو چاہیے کہ چھے رکعت نماز پڑے یعنی ایک رکعت اور ملا لے اور اس صورت میں پھر وہ اپنے فرض دوبارہ پڑے یعنی جس نے قادہ آخرہ نہیں کیا تھا تو وہ شخص جب چھے رکعت پوری کرے گا تو وہ بعد میں فرض یہ دوبارہ چار رکعت لوٹ آئے گا اور یہ فرض اس کے باطل ہو گئے تو وہاں صرف اتنی بات تھی کہ فرض باطل ہو گئے لیکن فرض باطل ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ چھے رکعت اس کے نفل ہو گئے یعنی نماز خراب نہیں ہوئی اور یہ لائن نہ بولنے سے شاید ایسا لگتا ہو سننے میں یہ چیز لگتی ہو کہ شاید اس کی نماز خراب ہو گئی اچھا اب ایک صورت حال یہ کہ اس نے قادہ آخرہ تو کیا تھا تو قادہ آخرہ کرنے کے بعد اب وہ پانچویں میں کھڑا ہوا پانچویں میں کھڑا ہونے کے بعد اس نے یاد نہیں آیا اور اس نے پانچویں چھٹی پڑ لی تو ایسی صورت میں کہ جس میں قادہ آخرہ کیا گیا ہو تو اس میں اس کے فرض باطل نہیں ہوں گے بلکہ چار رکعت فرض ہو جائیں گے اور باقی کے دو رکعت اس کے نفل نماز ہو جائیں گے اور باقی چھے کی چھے نفل اس صورت میں ہوں گی جہاں وہ قادہ آخرہ میں بھی نہیں بیٹھا اور چوتھی رکعت میں وہ ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا اور اگر وہ کھڑا نہیں ہوا اس نے قادہ آخرہ میں بیٹھا تہیاد وغیرہ پڑی اور بجائے سلام پھیرنے کے وہ یہ خیال سے کہ یہ میری رکعت جو ہے وہ دوسری اور وہ کھڑا ہو گیا جبکہ اس کو سلام پھیرنا تھا تو ایسی صورت میں اس کو چھے رکعت پڑھنی پڑھیں گی اور اس کی دو رکعت نفل ہوں گی اور چار رکعت اس کی دو رکعت نفل چار رکعت اس کے فرض ہو جائیں گے اور قادہ آخرہ نہیں کیا تو ساری رکعتیں نفل ہوں گی اس کے فرض باطل ہو جائیں گے اور جس بھائی نے اس میں مجھے یاد دلایا کمیکٹس میں تین چار مرتبہ کہ اس ویڈیو میں جملہ بولنا ضروری تھا کہ فرض باطل ہو جائیں گے مگر یہ نماز نفل ہو گی جو کہ بولا نہیں گیا تھا جس کی ویسے شاید مسئلہ سننے میں واقعی لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوزن والا لگنے لگا ہوگا تو ان کا بھی میں شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اس طرف دھیان دلایا کہ میں اس کو دوبارے ریکارڈ کروں لہذا جس چینل نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا ان کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دے پہلی کو ڈیلیٹ کر کے اس والی ایکسپلینیشن کو ڈال دیں چار رکعت میں اگر کوئی پانچویں میں بیٹھنا بھول جائے اور جنہوں نے اس کو اپلوڈ کر دیا اور اگر پھر بھی ایسی کوئی بات ہوا کرے کہ کوئی مسئلہ میں کوئی ایسا جملہ ہے کہ بولنا ضروری تھا اور نہیں بولا اور جس کے نہ بولنے سے مسئلہ کی کیفیت اور حییت اس کی تبدیل ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ مجھے بینا جھجک کے آپ میل میں کمیڈ میں کسی طرح بتا دے کہ اس میں یہ چیز رہ گئی ہے اس ویسے مسئلہ تبدیل ہوا اگر وہ چیز ایسی ہے کہ واقعی اس کے بولنا بولنے سے یا بولنے سے مسئلہ پر فرق پڑتا ہے تو ہم انشاء اللہ تعالی اس کو دوبارہ ریکارڈ کریں گے اور اگر کوئی اسی چھوٹی چیز ہے جس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تو کوئی اس میں بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے بھیجنے کا اور یاد دلانے کا شکریہ شاید یہ ایک وضاحت جو کری تھی محمد علی نام کے ایک یوزر نے کری تھی کہ آپ نے فرض باطل ہونے کا کہا مگر نفل ہونے کا نہیں کہا تو آپ اس کی وضاحت کریں تو اس لیے میں دوبارہ اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ نفل ہو جائیں گے اگرچہ فرض باطل ہو جائے گا اور محمد علی بھائی کا شکریہ بتا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی پتھر میں حسن لالے پرنبار بنایا